کا نام لینا ضرور چاہوں گی جنہوں نے جن کا نام ہے شہید مولانا علی جوہر جنہوں نے اس وطنتر سنگرام میں بھاگ لیا اور انگریزوں وہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے تدکالین شاشتوں سے دو ٹک شد میں کہا کہ آپ ہمیں ہمارے دیش کو آزادی دو یا پھر آپ ہمیں دو گل زمین دیجئے دفنانے کے لیے ان کا انتقال بھی انگلینڈ میں ہوا تتہا وہ دفنائیں بھی یہیں وہیں گئے انہیں بیتو مقدس میں ستھائی وشرام بھیتو سمانت پورا ستھان دیا گیا انہوں نے زامیہ ملادلی کی ستھانا کری اور علیگر مسلم انیورسٹی کی ستھانا کرنے پر بھی ان کا ایک مہتفپور یوگدان رہا ہے ان کا مانا تھا کہ شکشہ ہی ایک ماتر ایسا سازن ہے جو نربلوں کو سکتی کر سکتی ہے یہ ابھی ایک گورت کی بات ہے کہ آدرنیا آزنکھا صاحب جی نے ان کے سپنوں کو پورا کر رامپور میں مولانا علی وشردہ لے مولانا زہر علی وشردہ لے اس ناپنا کر کے پورا کیا ہے میں بڑے عدد کے ساتھ آزنکھا صاحب کے بیباک گتتو، سپشت وادتا، ایمانداری، سمادوادی چنتر، گنگا جمعنا ترزید تثہ سمپردائی شکتیوں کو جنگ کر مقابلہ کرنے کو سلام کرتی ہوں کسی دیش کی شکشہ تب تک پون نہیں ہوتی ہے جب تک وہاں کی محلاؤں کو پون شکشہ نہ ملے اور اس میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا سمرتھ نہ ہو ہمارے دیش میں دکشن میں ایک راجہ ہے کیرل جہاں کی محلائیں جہاں کی لڑکیاں شک پرتشک شکشہ پرابت کر چکی ہیں وہ ایک ایسا راجہ ہے جو کارشمتہ، سمپنتہ، انشاشم سب میں سہرہنیوں ہے محلاؤں کی شکشہ پرشوں کی پیکشہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ جب ایک پرش کی شکشہ ہوتی ہے تو وہ ایک برکتی کا جیون کو شہارتا ہے لیکن جب ایک محلاؤں کی شکشہ ہوتی ہے تو وہ دو پریواروں میں جو سنسکاروں کا بیز ہوتی ہے اور وہ دو پریواروں کو شکشت کرنے کی شمتہ رکھتی ہے لیکن آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کی ورطمان سمیت میں محلائے انیک روڑیوں کو توڑ کر سماج و دیش میں اپنا مقام حاصل کر رہی ہیں انہیں اپنے وقتتو کا وکاس کرنے کا اور الگ ڈھنگ سے سماجک سمسیاؤں کو دیکھنے کا ایک موقع مل رہا ہے محلاؤں کی امیتی کا مار پریشست کرنے کے لئے شکشہ آرتی آوشک ہے شکشہ محلاؤں کو اپنے ادھکاروں کو ویقت کرنے کا ایک موقع دیتی ہے ڈاکٹر لوہیہ جی کا بھی ماننا تھا یہ کہ شکشہ سب کو اپلب ہو شکشہ سمان ہو تتہا سستی ہو تتہا سماج وادی پاٹی جب جب ستہ میں آئی ہے تو انہوں نے لوہیہ جی کے سپنے کو سکار کرنے کے لئے درنتر لڑائی کری ہے تتہا سماج وادی پاٹی کے راشتر دیش مانگر نیتا جی کے نردیش میں اترد پردیش سرکار یہ سدا سے کرتی آئی ہے میری آپ سبھی چھتراؤں کو آپ سبھی بہنوں کو ایک ہی بات کی صلاح ہے کہ ان مہاپرشوں کے دکھا ہوئے راستے بچلتے ہوئے پریشم سے ادھر کرتے ہوئے اپنے آدھر بھوشش کو سرجن کریں میں آپ سبھی کے اجول بھوششوں کی کامنا کرتی ہوں ایک بات پنہ ایک بات پنہ میں آدھرنی آزم خان جی کر دھنیوات کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں موقع دیا ہے یہاں پہ آنے کا آپ لوگوں سے بات کرنے کا بھنے والا ان کی حسنہ افضائی کریں یہ لوگوں نے سکول یہ پتا کے موقع پر یہ چیک رپیزن کیا ہے یہ پچاس ہزار کاتی ہے ہماری بیٹیوں کی طرف سے زوردار تالیوں سے ان کی اور حسنہ افضائی کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میں ایک بار پھر سے میں کو دارش کروں گی اسے کے ساتھ موقع دارش کروں گی ایک بار پھر چانسلر سر سے کہ مہترمہ پھر روز شادکار بنائیں شکریہ